بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ گرامی بھارت نے افسولہ تیارے کو گرانے کے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پر مبنی کچھ ریڈار ایمیجز شو کیا ہیں بھارتی فضائیہ کے ائر وائس مارشل آر جی کے کپور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے پاس افسولہ کو تباہ کیے جانے کے نقابل تردید ثبوت ہیں اور ثبوت کے طور پر انہوں نے کچھ فرضی قسم کے ریڈار ایمیجز شو کیے جو ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں اب فرض کیجئے ہم مان بھی لیں کہ یہ ستائیس فروری کی فضائی جھڑپ کے اوریجنل ریڈار ایمیجز ہیں تب بھی ان سے افسولہ کی موجودگی اور تباہ ہونے کا کچھ پتہ نہیں چلتا کیونکہ ان ایمیجز میں تو کچھ ڈوٹس اور کرسر کے نشانات ہیں جو زیادہ سے زیادہ تیاروں کے آنے کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں نہ تو ان سے افسولہ کی نشاندہ ہی ہوتی ہے نہ ہی اس کے تباہ ہونے کی افسوس ہے بھارتی فضائیہ پر جو اپنی جاہل عوام کو تو بے وقوع بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں اب اس کے جواب میں ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آس غفور نے کیا کمال جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ بار بار کسی بات کے دہرانے سے جھوٹ سچ میں نہیں بدل جاتا بھارتی فضائیہ اپنے اس دعوے کے باوجود کہ ان کے پاس افسولہ کو گرانے کے ثبوت ہیں اب تک کوئی تھوز ثبوت پیش نہیں کر سکی انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو نقابل تلافی نقصان پہنچانے کے باوجود ہماری خاموشی کو نظر انداز نہ کیا جائے حقیقہ یہ ہے کہ پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کے دو تیارے مار گرائے ہیں جن کا تباہ شدہ ملبا گراؤنڈ پر سب نے دیکھا پھر انہوں نے دوسرے تیارے کے تباہ ہونے کا ملبا بھی دکھایا جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین گرامی دیکھ لیا آپ نے جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے اصل فضائی جھڑپ میں شکست کھانے کے بعد بھارت کو انفورمیشن کے میدان میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں آپ کا دشمن اگر انصاف پسند اور سچا ہو تو وہ سچ کو مانتے ہوئے شکست تسلیم کر لیتا ہے لیکن ہمیں ایک مکار دھوکے باز اور کمینے دشمن کا سامنا ہے جس نے آج تک کبھی سچ کو تسلیم نہیں کیا ناظرین گرامی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل مستریس لیکس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکیں موسیقی